بسم اللہ الرحمن الرحیم برا حال ہوا تو اسی لومڑی سے مشورہ کیا اس نے کہا فکر نہ کرو میں اس کا بندوبست کر دوں یہ کہہ کر لومڑی نے پورے جنگل میں مشور کر دیا کہ شیر بہت بیمار ہے اور بچنے کی کوئی امید نہیں یہ قبر سنتے ہی جنگل کے جانور اس کی ادایت کو آنے لگے شیر گار میں سر جکائے پڑا رہتا اور ہدایت کیلئے آنے والے جانوروں کا شکار کرنے اپنی بھوک مٹاتا رہتا ایک دن لومڑی شیر کا آل ایوال پوچھنے کیلئے آئے اور گار کے دہانے پر کھڑی ہو گئی اتفاقاً اس دن وہی جانور نہ آیا تھا جس کی وجہ سے شیر بھوکا تھا اس نے لومڑی سے کہا باہر کیوں تھڑیو اندر آؤ اور مجھے جنگل کا آل ایوال سنا لومڑی قطرہ باپ پر بولی نہیں میں اندر نہیں آسکتی میں یہاں سے باہر آنے والے جانوروں کے بنجیوں کے نشان دیکھ رہی ہوں لیکن واپسی کے لئے شیخ سہادی رحمت اللہ علیہ اس اقایات سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انجام پر ہمیشہ نظر رکھنے والے اور قسم کے نقصان سے محفوظ رہتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھی سبسکرائب کریں تاکہ جو اسٹری جو ویڈیو ہم اپلوڈ کریں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے